تاجر برادری کے لیے اچھی خبر ایت تک مارکٹیں اور دکانیں رات ایک بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت درد کارٹنی والے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم واسا کو انڈرگراؤنڈ پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کا بھی کہتیا ہائی کورٹ میں انس دادے سموک تدارو کیس کی سمات چودہ ایپل تک مختلی بجلی گیس کے بعد پانی بھی مہنگا کرنے کی تیاریاں تین سے سات ملہ تک گھریلو سارفین کے لیے وارٹر چارجز چار سو انسٹ سے سات سو بے آلیس کرنے کی تجویز دس سے بیس ملہ تک وارٹر چارجز آٹھ سو پچاسی سے ایک ہزار تین سو ستہانوے کیے جائیں گے میکما ہاؤسنگ نے پلین پیش کر دیا واسا کو ایک ہرب اکیس کروڑ اوسطن جمع ہوگی ٹکنگ پوائنٹس کے ذریعے مختاتے کی فراہمی جاری اب تک پچیس لاکھ تیرہ ہزار سے زائد افراد کو مفتاتا دیا جا چکا شہریوں کے تعداد میں کمی پر نو آٹھا تقسیم کے مراکس بند موڈل بازار میں قائم ٹرکنگ پوائنٹس کو چوبیس گھنٹے فار لکنے کی ہدایت ہسپتالوں کا خطرناک فضلہ چوری ہونے کا انکشاف میکما محولیات نے مراسلے میں اعتراف کر لیا فضلے میں استعمال شدہ بلڈ بیک، سرنجز، تیز دھار تیبی آلات شامل انسانی آزار، استعمال شدہ، پیٹیاں، پٹیاں، ڈریسنگ، گلوز بھی چوری کیے جانے لگی ویسٹ کو روز مرہ زندگی میں استعمال ملائے جانے لگا نگران وزیر علاقہ، ڈرپ اینڈ شفٹ سے دل کے مریضوں کے علاج پر اظہار اتمنان موسی نقمی کا اسپتالوں کی تعمیروں مرمت اور توسی کے پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم ہیلپ پروفیشنل آلاؤنسز میں اضافے کی تجویز پر پور امرجنسی وارڈز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مونیٹرنگ کی جائے گی اکبر چوک فلائی آوبر منصوبے کے لیے گرین سیگنل الڈی اے نے پی سی ون منظوری کے لیے جمع کر آ دیا نئے ڈیزائن میں چار پوائنٹس کی ری موڈلنگ بھی تجویز چوک چوک کو سیگنل فی کیا جائے گا دونوں چوک پر پروٹیکٹڈ یوٹنز بنیں گے سوزوکی کمپنی بھی پیچھنا رہی موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بڑھا دی قیمتوں میں 39 سے 46 ہزار روپے تک کا اضافہ جی آر ایک سو پچاس سی سی چھالیس ہزار اضافے سے پانچ لاکھ ایک ہزار کی ملے گی جی ڈی ایک سو دس سی سی انتیس ہزار اضافے سے تین لاکھ بائیس ہزار سی آئی اے چونکی کا روائی چھے ماہ کا مقبی بچہ بازیاب ملزمہ سونیا گرفتار در کمیشنر آفیس مہنچنے والا گمشدہ بچہ بھی والدین کے حوالے چائل اینڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم نے آہد کے والدین کو شکار پورٹ سندھ میں تلاش کیا پنجاب میں انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم عمران خان نے آج بھی امیدواروں کے انٹرویو کیے تمام ازلا کے انٹرویو مکمل ہوتے ہی ٹکٹوں کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا عمران خان براہ راز امیدوار کی اہلیت کا خود جائزہ لے رہے ہیں الیکشن ایپلیٹ ٹریبیونل میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں پی پی ایک سو اٹیس کے دو امیدوار اجاز برتی آبید افیز ویرک کو الیکشن لڑنے کی اجازت ریٹرننگ افسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کلتن قرار نگران وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت ایکسل لوڈ منیشمنٹ پر اجلاس سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے فور اقدامات کی ہدایت ہائیوے پولیس مالوردار گاڑیوں میں مقررہ وزن کی چیکنگ کرے گی ڈیجیٹل کنڈوں کو پی آئی ٹی بی کی ایپ سے منسلک کیا جائے گا تیس ڈی ایس پیز کے تقرور و تبادلے جعوید صدیق ڈی ایس پی گلشن راوی حسن عزیز ڈی ایس پی برکی تائینات محمد نمان ٹیبی سٹی محمد افضل ڈی ایس پی نوہ کوٹ شفقت ندیم ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مقرر علی عباس مغلپورہ مقصود علی شہدرہ محمد اعجاز ڈی ایس پی اچھرا تائینات پنجاب کے اتھارہ سیکشن افسران کا تقرور ارسلان سکندر محکمہ داخلہ حبیبہ بلال محکمہ پینڈی تائینات سید کیسر عباس محکمہ پاشی ساجدہ رزاق محکمہ سرویسز مقرر ایمر شیر محمد عابد کلب حسین عابد ممتاز کو بھی ذمہ داریاں تفریز لاہور کے 322 سکولوں میں مبہینار وشوت لے کر بھرتیوں کا ماملہ پابندی کے باوجود بھرتیوں کے لیے سکول سرورہان سے زبردستی پرانی تاریخوں پر دس سکت کروائے گئے سیکیٹری سکول ایڈوکیشن نے چیئر مین ریکروٹمنٹ کمیٹی سمیت دیگر افسران کے خلاف انکوائرے کا حکم دے دیا فلاہی تنظیم کے زیرہ تمام گورنر ہاؤس میں تقریب گورنر بلیگو رحمان، وفاقی ٹیکس، محتصب آسف محمود جاہ کی شدکت مولانا فضل رحیم، ڈاپٹر خالب مسود گوندل، اسلم چودری سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھے دلہن کا سوٹ وقت پر تیار نہ کرنے کا معاملہ شازیہ کیانی شوپ ایم ایم آلم ڈوٹ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر ساریف عدالت نے وکیل کو گیارہ اپکل کے لیے طلب کر لیا حافظ آباد کی نادیا شمیم نے دس لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا لیسکو میں خراب، سنگل اور تھری فیز میٹرز کی شرعہ میں ریکارڈ اضافہ بروقت میٹرز تبدیل نہ ہونے سے سارفین کو اضافی بلز پچھوا دیے گئے خراب ہونے والے میٹرز کی تعداد تن تالیس ہزار سے تجابس کر گئی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیرہ استارت اجلاس محکمہ کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا جارزہ میمبر ٹیکسز، میمبر کالونیز، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی شرکت سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ نے اسات ازا کی تربیت کیے بغیر ہی نساب لانچ کر دیا دوسرے فیز میں مختلف نسابی کتب انگریزی میں اسات ازا کو مشکلات کا سامنا قائد اکیڈمی کی جانب سے اسات ازا کی آن لائن تربیت کی گئی کمیشنر محمد علی رندہوہ کی زیرہ استارت اجلاس الڈی اے کے ون ونڈو سیل کی کارکردگی کا جارزہ کمیشنر کی سائلین کی درخواستیں پوری نمٹانے کی ہدایت نیسی رافیہ حیدرکار شالیمار اور کینٹ مینس دادے ڈینگی ٹیموں کا جارزہ پانچ ہزار سے زائد مقامات کی روزانہ چیکنگ کی دائے تمام ٹاؤنز میں تیس ہزار چار سو چوالیس ہوت سپورٹس پر کڑی نظر رکھی جائے گی پاتمہ جنام میڈیکل یونیورسٹی میں ہیلس ڈی پر سیمینار نگران وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر کی شرکت پروفیسر کالید مسود گوندل پروفیسر کامدان کا اظہار خیال منجاب پوری اتھارٹی کے تحت صحت کے عالمی دن پر آگاہی وہ ریجو پوری اتھارٹی راجہ جاہنگیر نے قیادت کی سبائی وزیر اوقاف کی داتا دربار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی پاتحہ خانی کی سید اسفر علی ناصر کا مزار کا دورہ خراب کیمبوں کی فوری مرمت کرانے کی ہدایت سائیکل سٹینڈز پر ریٹلس آویزہ کرنے کا حکم پلسطین پر اسرائیلی حملے کے خلاف مزدور کسان پارٹی کا احتجاجی مظاہرہ اسرائیلی جاہریت کے خلاف ناری بازی دوبائی ٹاؤن گائیون روڈ پر مظاہرے میں دہاری دار مزدور طبقے کی شرکت یو ایٹی میں سال دوزار تیز کے داخلوں کا آگاز تمام کیمپس میں داخلوں کے لیے ریجسٹریشن جاری طلبہ دو مئی تک آن لائن درخاز جمع کر آ سکتے ہیں ادھر جی سی یونیورسٹری کے تاریخی اوول گراؤنڈ کی اپڈیڈیشن کا فیصلہ نئے درخ لگائے جائیں گے نولیج سٹریمز اور ریموٹ بیس میں معاہدہ سی ای او نولیج سٹریمز ڈاکٹر سوہیل نقبی اور کاسم اسد سلام نے دستخط کیے دونوں تنظیموں کا مسترکہ تحقیق اور مواصل فیڈبیک سیشنز پر اتفاق ہوا پیف اور یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں بھی معاہدہ پروفیسر طلب نصیر اور منظر جاوید نے دستخط کیے کاردی آزم اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ کے ملازمین کے اعزاز میں تقریب ڈی جی ای علارہ خانزم نے شیلز تقسیم کی وقار نیم قریشی آسط مجید خلیلو بہمان سے میں دیگر کشرت کر بہترین کارکردگی والے کیانوے پولیس اہلکاروں میں انعامات تقسیم پانچ ہیڈ کونسٹیبلز اٹھائیس کونسٹیبلز ستنات جونیر ٹلرک اور آٹھ سینیر ٹلرک شامل ایس ایس پی لیاکت ملک نے تاریفی سرٹیفیکیٹ بھی دیئے شہر کے گرجہ گھروں میں گوڈ فرائیڈی کی تقریبہ نولکھا جرج ہاجی کیمپ میں تقریب سجائے گئی ان کی سلامتی اور اس سے کام کے لیے دعا